اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا ایک درود پڑھ دیں حمد ظالم حمد اجزانِ گرامی بزرگانِ ملت اور برادرانِ عزیز اس سے پہلے آپ کے خدمت میں عز کیا تھا کہ بھائی کی عظمت کیا ہے اور اس میں آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی روایات کو پیش کیا تھا امام کی نگاہ میں معصوم کی نگاہ میں ایک بھائی کا مقام کیا ہے بھائی کا ملتبہ کیا ہے آج انسان اتنا بظاہر اپنے کو بزی ثابت کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے اسلامی اخلاقیات اور ہماری تہذیب تمدن سب کچھ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ان چیزوں کی تاقیب کی گئی ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے آپ دیکھیں جس کے دو چار بھائی ہیں اور کہیں پہ کم ہیں لیکن اسلام نے سب کے مقامات کو بتایا سمجھایا ہے روایات سے ثابت ہے کہ بڑا بھائی باپ کے باپ باپ کے مقام پر ہے اس کی عزت اس کا احترام اس کا حکم یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں فالو کرنا چاہئے لیکن ہم اسلامی نقطہ نظل سے دھیرے دھیرے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں اور جب ہم اسلامی نقطہ نظل سے اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں تو ہمارا زندگی بھی گزارنا عبادتِ الٰہی میں تبدیل ہوتا جاتا ہے جیسے کوئی انسان عمومی حکم ہے جیسے کوئی انسان اپنے مؤمن بھائی سے قرآن نے کیا کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا جِتنے بھی ہیں مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں رسول اللہ نے ہجرت کرنے کے بعد ایک یہ بھی کام کیا تھا ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا اور اسی میں کچھ اصحاب کو اصحاب کا بنایا تو ایک صحابی نے اس صحابی کو جو کمزور تھا اپنی آدھی پراپرٹی دے دی کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے بھائی کا حق ہوتا ہے اس نے دے دی آپ دیکھیں چودہ سو برس گزر گئے زندہ ہے تاریخ کے صفحات پر زندہ ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر مومن کسی مومن بھائی پر رحمت کی نظر پیار کی نظر محبت کی نظر رکھتا ہے تو اس کا بھی دیکھنا عبادت ہے جیسے قرآن کا دیکھنا عبادت محبات کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ویسے مومن کی طرف نظر کرنا عبادت پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی بھائی سے محبت کرنے کا بھی سواب ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ آپ نے غلط سلوک کیا اس کے حقوق کو پامال کیا اس کو دبایا کچھ بھی کیا تو یہاں کیا ہے جیسے زندگی گزال انسان نے آخرت میں بہرحال آپ نے اپنا کام تمام کل دیا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے وہاں ختم ہو جائے گا انسان آج یہاں پورت تھی طاقت تھی چھوٹا تھا ہم بڑے تھے ہمارے پاس سب کچھ تھا کاروبار ہمارے ہاتھ میں تھا اگرانی ہمارے ہاتھ میں تھی کبضہ ہمارے ہاتھ میں تھا حصہ تو اس کا بھی تھا لیکن اس کو دباتے گئے اب جب دباتے چلے جائیں گے اور اس کو لیتے چلے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں آخرت میں ہمیں کیا ہوگا ایک مثال دے دوں اور پھر حدیث کو آپ کے خدمت میں عزی کروں تاکہ بات بالکل چودوی کے چانچ کی طرح واضح ہو جائے آپ یہاں سے اندہ بات کے لیے نکلئے نکلے راستے میں ٹولٹیکس آتا ہے اتفاقاں گاڑی بھی بالکل نہیں تھی ابھی فاسٹ ریک بھی نہیں لگا تھا اب کیا کریں جن پہ لگا تھا وہ دیرے دیرے پاس ہو رہی ہیں اور بغیر فاسٹ ریک والے میں ایک ہی تھی اب اس میں لائن لگ گئی اب کیا کریں بہترین گاڑی ہے نئی گاڑی ہے اے سی چالو ہے پندرہ بیس گاڑی کی لائن لگ گئی اب پندرہ بیس گاڑی میں اندازہ لگایا بیس منٹ تو لگی جائے گا کامہ یہاں تو بہت جقت ہوگی بیس منٹ پھڑے رہنا ہوگا گاڑی موجود ہے بیٹھے ہیں اے سی چالو ہے سب کچھ ہے لیکن کہاں نہیں دوسری والی لگ ارے کہاں ڈبل جائے گا ہمیں کیا جائے گا سوڑ کی جہاندوس ہو جائے گا اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ پندرہ منٹ ہم ائر کنڈیشن میں بھی بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اب چھتے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر کوئی بھائی کسی بھائی کا حق دبا لے اگر کوئی بھائی کسی بھائی کا حق دبا لے تو اسے میدان محشر پہنچنے سے پہلے کیا کیا جائے گا ایک مقام پر کھڑا کیا جائے گا کتنے گھنٹے کے لئے گھنٹے نہیں پانچ سو سال جب ائر کنڈیشن گاڑی میں گاڑی چالو ہے ایسی چالو ہے پندرہ منٹ جو ہے توڑٹیکس پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو یہ پانچ سو سال اور کیسے ہوں گے اس میں دو جملے ہیں میراتل اقول میں اس کی تشریح بھی کی کہا جب یہ صاحب پھڑے ہوں گے تو ان کے جسم سے کبھی پسینہ بہراہ ہوگا کبھی خون بہراہ ہوگا تو کہا بھئی اس کا ریزن کیا ہے کبھی خون جاری ہے کبھی پسینہ تو اللہ مجلسی علیہ الرحمن نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اگر حق تھوڑا ہوگا تو پسینہ جاری ہوگا اور اگر حق زیادہ ہوگا تو خون جاری ہوگا تو جب ہم کسی لائن میں آدھے گھنٹے نہیں کھڑے رہ سکتے تو یہ پانچ سو برس کیسے کھڑے رہیں گے یہ پچاس ساٹھ سال سو سال کی زندگی کے لیے اقتدار ہمارے ہاتھوں میں تھا تو ہم نے ماؤ دیا ماؤنا بڑا آسان ہے لیکن واپس کرنا بڑا مشکل ہے پھر اسے چالیس دن تک ایک ایسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اب کیسا ہو قید خانہ ہوگا اس کی تشریح نہیں کی لیکن پانچ سو سال جہاں ہمیں کھڑا کیا ہے اس کے بعد جب ڈالا جائے گا تو کوئی اس سے آسان نہیں ہوگا اس لیے کہ سزا وہ ہوئی ہے ڈال دیا جائے گا اور پھر وہاں سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اب سمجھ لیں اگر ہم یہاں پر بھائی کو دبا رہے ہیں طاقت کی بنیاد پر پیسے کی بنیاد پر تو یہاں شاہے جتنا اچھا گزر جائے اللہ جھیل دے دے لیکن آخرت میں ان صاحب کو جہنم ہی جانا آئے گروت پر محمد ظالم حرمد اب آپ دیکھیں اس کے برق اگر کوئی انسان اپنے بھائی کے ساتھ اچھا چلتا بہتر ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ سب انبیاء اور ملائکہ اور اماموں ہی کے دور کے واقعات ہیں آج بھی آپ کو ایسے بھائی مل جائیں گے کما رہا ہے بڑا بھائی چھوٹا بھائی اس سے کم کما رہا ہے لیکن وہ اپنی نظر میں اس بات کو بالکل پہ کیے ہوئے ہے جیسے میں جیوں گا ویسے اسے جیوں گا جلاؤں گا یعنی کسی اعتباس سے سماج و معاشرے میں اسے کم تا نہیں ہونے دوں گا اور کوشش کر رہے ہیں اب وہی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھائی کو دے رہے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے کسی مومن کی مدد یہ ہمیں دے دے اللہ کہتا نہیں دوں گا لیکن راستہ بدل کے دوں گا تم یہاں دے رہے ہو ہم تمہیں کہاں سے دیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اب دیکھیں جس کو اللہ نے بھائی دیا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ بھائی رہنے کا مزہ کیا ہے اب تو کیا ہو گیا ہے پیغمبر کہتے ہیں تنہ کا ہوا تنہ سلو سمجھیں جتنی زیادہ نفل ہوگی پیغمبر جو ہے کیا کریں گے غبتہ کریں گے کیا کریں گے میدانِ محشر میں خوشی کا اظہار کریں گے میری اتنی نفل لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہوں جو تجار حجرات ہیں تاجرین ہیں ان سے پوچھی اگر دو بھائی تجارت کر رہے ہیں تو اس میں مزہ ہے یا جو سنگل کر رہا ہے اس میں مزہ ہے جس کے پاس دو چار بیٹھے ہیں دو چار اولادیں ہیں وہ بیجنس کر رہے ہیں ان کو جو اس میں مزہ ہے جو سیفٹی اس میں ہے کیا وہ تنہائی میں ہے کہیں گے نہیں ہے تو بھئیہ جو پیدا کرنے والا وہ ہے وہ ہی دینے والا بھی ہے تو ہمیں اس کے بنائے ہوئے قانون پر اپنا قانون نہیں بنانا چاہیے ایک ضرورت پردیا محمد والے میں اجدان اگرانی دو بھائی تھے بڑا بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہیں چھوٹا بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے بات دنیا سے رخصف ہو گئے تجارت بڑھ گئی چھیتی باری کرتے تھے یہ دس بھی گا تیرہ یہ دس تیرہ ساتھ میں کھیتی باری ہوتی رہی ایک دن وہ آیا کہ کھیتی کٹی اس کے اناج کھلیان میں آئے جہاں اسے ساتھ سفائی کی جاتی ہے پقسیم کل دیا آدھائی در کل دیا آدھائی در کل دیا اس کے بعد چلنے لگے چلو بھائی کھانا وانا کھا کے پھر آتے ہیں پھر اس کو بھریں گے بھوڑیوں میں پھر لے چلیں گے وہ سارے کامباد میں ہوں گے بڑے بھائی چل دیئے چھوٹا چھوڑا سا رک گیا جب وہ کچھ آگے چلے گئے تو اس نے کہا اما نہ میری شادی ہوئی ہے نہ بیعہ ہے نہ بیوی نہ بچے میرا خرچہ ہی کیا اس نے جو اپنا حصہ تھا اس میں سے بھائی کے میں ڈالنا شروع کیا کہ اس کو زیادہ ضدگت ہے اس کے بچے ہیں اس کے یہ ہیں اس کے خرچے زیادہ ہیں میں کیا کروں گا یہ ڈال کے پہنچا بڑے بھائیوں کہا اما اتنی دیر ہو گئی ہاں ہاں ذرا سا یہ صاحب بیٹھے کھانے یہ نکلے یہ نکلے کہنے اما ہمارا تو سب کچھ ہو گیا ہے شادی بھی ہو گئی ہے بچے بھی ہیں ابھی تو اس کا خرچہ آنے والا ہے شادی کرے گا بیوی آئے گی بچے آئیں گے اس کے خرچے بڑھیں گے لا اپنے میں سے ڈال دیں دیکھیں بھائی بھائی کی مدد تو کرتا ہے لیکن کبھی ان بھائیوں کی طرح کرے کہ بھائی کو بھی خبر نہ ہو کہ مدد کی ہے ایک مدد کا یہ بھی طریقہ ہے کہ پورا شہر جان جاتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی کو نہ پتا چلنے پائے کہ میں نے یہ کام کیا اس نے اپنے میں سے ادھر ڈال دیا دونوں نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر دیا تھوڑی دیر کے بعد تہنچے اناج کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اس نے اپنے ویرے میں رکھا اس نے اپنے میں رکھا سو گئے اب صبح اٹھے تو جا کے دیکھتے ہیں ارے اتنا سارا کہیں اس کا حصہ بھی تو میرے میں نہیں آگیا یہ صاحب اٹھے اپنے میں کہا ارے اتنا سارا کہیں اس کا میرے میں تو نہیں آگیا اب دونوں نکلے یہی در سے یہی در سے ارے لگتا ہے کہ تمہارا میرے میں ارے لگتا ہے کہ میں جو ہے تمہارا حصہ میرے میں آگیا بہت زیادہ ہے ادھر حاطف کی آواز آئی دائنے بھائیں دیکھ رہے ہیں کوئی نظم نہیں آرہا ہے جب تو بھائی ہو کے بھائی پر رحم کر رہا ہے تو میں تو تم سب کا خالق ہوں اللہ نے اتنا اس میں اضافہ کیا رات و رات کہ معلوم ہوا جو روم آدھا بھرنا چاہیے تھا وہ پورا بھر گیا ایک درور پڑھے محمد والے محمد پر اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں روایتوں میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں روڈ پر ہوتی ہیں تو اب روڈ والی روایت آپ کو بتا رہا ہوں آج کل ہمارے سماج و معاشرے اور اکثر جو سب سے اکل مند اپنے کو بھر میں سمجھتا ہے اس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ پورا نظام کاروبار ہمارے پاس رہے کہاں گیا ہے وہ بھی ہمارے پاس رہے کہاں سے آئے گا وہ بھی ہمارے پاس باقی جتنے بھائی بھائی ہیں برائر آپ ان کے پاس کچھ نہیں آنا چاہیے اور جب یہی پہ انبن ہوتی ہے تو حق مارے جاتے ہیں اور جب حق مارے جاتے ہیں اسی کے نتیجے میں دنیا بھی خراب ہوتی ہے آخرت بھی سراب ہوتی ہے اور جس کے قبضے قدرت میں رہتا ہے یہ زیادہ تر یہی چلتے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہیں پہ روایت لکھی نہیں ہے یہ بائی چوبیس سال کا تجربہ ہے جو دیکھا ہے اس میں یہی ہوتا ہے اور اسی لئے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا نظام ہمارے پاس رہے کہ ہمیں نہ محتاج کی ہو ہم کسی کے ہاتھ کے نیچے نہ آ جائیں ساری دنیا ہمارے ہاتھ کے نیچے رہے ہاتھ کے نیچے تو کل سکتے ہو لیکن نفس غالب آ جائے گا تو آخرت چلی جائے گی ایک دروت پردے محمد والے محمد اللہ 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 اب آپ دیکھیں چھٹے ایمان کے زمانے میں چھٹے ایمان کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے ایمان کے پاس یہ 131 ہجری کا بات ہے آتا ہے کہتا ہے مولا میرے چچازاد بھائیوں نے میری زیادہ تر پراپرٹی لے لی اب ایک چھوٹے سے ہجرے میں رہنے پر مجبور ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں حاکم سے شکایت کر کے لے سکتا ہوں ایمان نے کہا صبر کر اللہ کشادگی اطا کرے گا اللہ کشادگی اطا کرے گا بہرحال امام کا چاہنے والا تھا کلام امام کے سامنے سر نبو ہو گیا سر کو جھکا لیا تسلیم مولا کہہ رہے ہیں مانے لیتے ہیں اس کے بعد ایک سال کے بعد راوی کہتا ہے کہ مجھ سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بھئی تمہارے چچازاد بھائیوں کا کیا ہوا کہا ایک وبائی مرد آیا سب کے سب مر گئے اپنا تو چھوڑیے ان کا بھی مجھے مل گیا تو جو ہم بہت بڑے بڑے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی پس منظر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم نے کسی مومن بھائی کی کسی چچاداد بھائی کی کسی سگے بھائی کی حق کو پامال کیا ہے اور آپ سمجھئے پتہ نہیں کتنی کشش قدرت نے دولت میں رکھی ہے کہ آنے کے بعد اگر ہاتھ میں آ جائے تو پھر دینے کا دل نہیں کہتا آپ دیکھ لیں خمز کو زکاة کو اللہ کیا بنانے سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ اکبر میدی کی نیت کیا ہے پربلدگار کہہ رہا بیس پرسنٹ خمز دے دو ارے بیس پرسنٹ کم ہی دینا چاہیے تھا اس لیے کہ اس کو دے دیں گے تو اس کے بعد یہ دینے والا نہیں جیسے ایک بچے کو اگر پانچ چاکلیٹ دیجئے دو ہی منٹ بعد کہ یہ بیٹا ایک دے دو تو ہستا ہوا بات گیا ارے دادا آپ تو مل گیا ہے آپ نہیں ملنے والا ہے بابا آپ مل گیا آپ نہیں ملنے والا ہے تو آپ ایک دن دیں گے دو دن دیں گے تیسرے دن کہیں گے یار اس کو تو دیتا تو ہوں لیکن اتنا دینا اس کے لیے مدیر ہے واپس تو دیتا نہیں ہے لہٰذا اسے دو ہی کی ضرورت ہے دو ہی دینا چاہیے اگر یہی قدرت بھی ہمارے ساتھ کر دے کہ ایک دن خمس مانا ایک دن زکاة مانا ایک دن جو اللہ کل شہیم قدیر ہے اسے ہمیں دینے کے بعد ماننے کی کیا ضرورت ہے جیسے ہم بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا چلتا ہے پروردگار بھی ہمارا انتحان لے رہا ہے دیکھیں میرا بندہ میرے دینے کے بعد میرے مطالبے پر کچھ دیتا ہے واپس کے نہیں دیتا ہے ساتھ میں امان کے زمانے کا آپ دیکھیں ایک ہے شویب اقرقوقی شویب اقرقوقی حرابی ہے اور امان کے ساتھ بھی رہتا تھا یہ سب پہنچے حج کے لیے زمانے حج تھا جب شویب جانے لگے حرم تو امان نے کہا تم سے ایک شخص ملے گا تو کہا مولا میں پہچانوں گا کیسے کہا اس کا نام یعقوب ہوگا لمبے خطو خالات کا ہوگا ایسا چہرہ ہوگا اس کی نشانیاں بتائیں اور کہا کہ دیکھو اگر وہ ہمارے سلسلے میں پوچھے تو اسے بتا دینا یعنی زمانہ کچھ پراشوب ہو چکا تھا کہ امام آزادی کی زندگی نہیں گدا ہوتے تھے کب کسے بتانا ہے کب کسے نہیں بتانا ہے یعنی سب کو ہماری خبر نہیں دینا ہے لیکن اس کو دینا ہے کہا ٹھیک ہے مولا کہا یہ مغرب کا رہنے والا ہے یعقوب نام ہے اس کا اگر وہ کچھ مسائل پوچھے تو اسے بتا دینا لیکن اگر ملنے کے لیے کہے تو اسے لے آنا ہم سے ملاقات کروانا شورت کہتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا اسی حثنہ میں ایک شخص آیا اور مجھے روکا کہنے لگے میں تم سے تمہارے آقا اور مولا کے سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہا کون آقا کون مولا کہا امام موسیقہ کہا تم کون کہا یعقوب کہا ایسا کرتے ہیں پہلے تواف مکمل کرلو پھر تم سے باتیں کرتا ہوں شویب نے کواب کو مکمل کیا مکمل کرنے کے بعد اس کے پاس پلٹے وہ وہیں پہ کھڑا تھا کہا تم نے پہچانا کیسے ہمیں کہا رات میں میں نے عالمِ خواب میں دیکھا کہ تم جو ہے ان سے ملو شویب سے تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیں کہا ایسا ایسا معاملہ ہے میں تمہارے مولا و آقا سے ملنا چاہتا ہوں چونکہ مولا نے اجازت دے دی تھی پہلے سے لہذا یہ لے کے آئے لے کے آئے سلام جو اخلاقیات ہوتے ہیں وہ کیے گئے پھر ایک مطلع امام نے سر کو جھکایا کہا ہے یعقوب ہمارے چاہنے والوں کا یہ شیعہ نہیں ہے کہا کیا مولا کہا جب تم دونوں بھائی آ رہے تھے راستے میں تم دونوں نے جھگڑا کیا ایک دوسرے کو گالیاں دیں برا بھلا کہا ہمارے شیعوں کی یہ خسال عادتیں نہیں ہیں اور یاد رکھو یاد رکھو جو تم نے اپنے بھائی سے جدال کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے جب تم یہاں سے واپس جاؤگے تو راستے میں ہی تمہارے بھائی کی موت ہو جائے گی اب گھبراہت بڑھی کہ جدال تو دونوں نے کیا ہے اس نے بھی کیا ہم نے بھی کیا جواب میں اگر اس کی راستے میں موت ہو جائے گی تو میری کب ہوگی کہا تمہاری بھی موت ہونے ہی والی تھی لیکن تم نے کچھ آگے چلنے کے بعد اپنی فپی کے ساتھ سلے رہنے کی عزیزو یہ چچا فپی مامو ماسی یہ بہت اہم رشتے ہیں خالی غریب ہی کی مدد کرنے کا ثواب نہیں ہے اگر یہ تمہارے کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں اسی لئے عید رکھی گئی ہے اسی لئے بقرید ہے اسی لئے غدیر ہے اسی لئے مباہلہ ہے کہ کم سے کم معصوم کی ولادتوں کے موقع پر جو ہماری عام خوشیاں اس موقع پر انہیں کچھ تحفہ اور جب واپس گیا تو اس نے جا کے شویب نے پھر ملاقات کی کہا مولا نے جیسا کہا تھا میرا بھائی واپس اپنے وطن نہیں پہنچ سکا اور چلا گیا آپ دیکھیں اگر بھائی کے ساتھ خاندان کے ساتھ مومن بھائیوں کے ساتھ آپ کا ارادہ بھی غلط ہے تو سگا مل کے رہے کم سے کم اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے ہو تو برا سوچ نہ تو بند کر دو مت کرو اچھا لیکن کسی کے درمیان ٹان کو نہ مارو یہ یعی ابن برمک کی یہ حارون کا نمائندہ یہ تب خاندان اہل بیت کے دشمن کیا کیا جائے کیسے ساتھویں امام کو پریشان کیا جائے تو انہی کے خاندان سے ایک کو تلاش کیا کہا ان کو خط لکھے بلایا جائے ان کو خط لکھا انہوں نے دیکھا آمادہ ہو گئے چلنے کے لیے نکلنے سے پہلے امام نے بلایا جب امام نے بلایا کہا کیسے حالات ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے کہا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں کہا کیوں کہا کچھ قرضہ ہو گیا چوچتے ہیں وہاں چلے جائے چاہتے ہیں تو تو شاید دوسروں کے در کی گہوارا جنبالی نہ کرنا پڑے جتنا دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو اچھے سے ملتے ہو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو یہ تمہارا چچا ہے بڑا باپ ہے دادا ہے خوپی ہے خالہ ہے ماتی ہے ان سے تو کم سے کم سلام والے سلام کا سنبند رکھو پھر بھی اس نے کہا جائیں گے پھر بھی امام نے چار ہزار دینار اور تین ہزار ذرہ مدائی بغیر مطالبے جب وہ چلنے لگے تو پھر امام نے کہا میرے بچوں کی یتینی کا سبب نہ بن اور آگے بڑھے تو امام نے جو پہلی بیٹھے تھے کیا معاملہ ہے کہا اس کو خالد برمکتی نخط لکھا ہے اور ورگلائے آئے گیا ہماری وہاں پہ کیا کرے گا وہاں پر یہ شکایت کرے گا جو تاکہ ہمارے اوپر ان کو ایک بہانہ مل سکے جیسے کیا ہوتا ہے آج کل عدالت میں کچھ کرنا ہے کوئی معاملہ نہیں تاکہ تم مقدمہ دائر کر دو ہم خارج کر دیں گے یہی دیکھ دیکھ بھور آئے یہی چیز وہاں بھی تھی کہ کوئی کمپلین کرنے والا ہو تاکہ ہم اٹھا کے جیل میں ڈالیں وہ تو ہمارا کام ہے خالی ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے یہ صاحب گئے بہت اچھی طریقے سے ان کا استقبال ہوا سب کچھ ہوا اور اس کے بعد ان کو دربار میں پیش کیا ارے یہ کیسا ملک ہے امام موسی تاظ ملک وہ خوش ہوا اس نے 20 ہزار دینار کی رفید لکھ دی کہ اسے دے دیا جائے تو اس نے کہا یہاں لے کے کیا کروں گا اتنا لمبا سفر ہے راستے میں کوئی تکلیف ہو سکتی مدینہ کے کسی حاکم کو لکھ دیا جائے میں وہاں سے وصول کر لوں گا لکھ دیا گیا یہ صاحب رفی حاجت کے لئے گئے رفی حاجت کے لئے گئے تو معلوم یہ ہوا آپ دیکھیں ایک بھائی سلح رحمی کر رہا ہے اور ایک اس کن اس تو نابود کرنے میں لگا ہے جب یہ ذہنیت ہمارے سماج اور معاشرے اور گھر اور خاندان میں بن جائے تو یہ واقعہ یہی پیغام دے رہا یہ صاحب گئے رفی حاجت کے لئے تو ان کا پورا نظام حازمہ باہر آ گیا اب کی فقار ایک گھنگامہ اور بادشاہ کے دربار میں تھے وہاں حکیم یہ وہ سب بلائے گئے جلدی سے وہ جو رفید تھی اس کا پیسہ یہی پیسہ یہ کیا کریں گے اب تو دو چار گھنٹے کے ایک دو گھنٹے گھنٹے تم معلوم یہ ہوا کہ اگر بھائیوں کے ساتھ وہ بھی ایسے بھائی کے ساتھ جو کی کامیادی کو دیکھ کر جلنے بھننے سے تمہاری دولت و سروت میں ادافہ نہیں ہونے والا آئے محنت کرنے سے ہونے والا ایک ضرور پہدے محمد والے محمد محمد عزیزو ایک چھوٹا سا قصہ اور بات کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں ایک صاحب تھے امریکہ گئے ہوئے تھے وطن سے بہت زمانہ ہوا پچیس تیس سال سے کما رہے تھے دولت کا مزاج بھی عجیب ہے کتنی ہو جائے پیٹ نہیں ہوتا ہے طالب علم کا علم سے مرض کا دولت سے اور عورت کا گولڈ سے یہ تین پیٹ ایسے ہیں جو کبھی بھلتے نہیں اور جتنا زیادہ دولت کا تانہ بھنا بھنتا جاتا ہے ریشمی کیڑے کی طرح پھستا جاتا ہے اور اسی میں موت آجاتی یہ بھی صاحب آج یہ کلنے کل یہ کلنے پرس یہ کلنے دولت کا ایک امبال سجاتے گئے بناتے گئے آخر میں کینسر ہو گیا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا یہ کیا وہ کیا کہا بس دو تین مہینہ آج کوئی ساٹھ سال کا ہو کی پندرہ سال کا اگر اس سے بتا دیا جائے تین ہی مہینہ زندہ ہو تو شاید وہ تین مہینے بھی زندہ نہ رہ پائے خالی سون سون کے تین ہی مہینے بچے ہیں اسی لئے اللہ نے سب کچھ بتایا محب کو پردے غیب میں رکھا کسی کو نہیں بتایا کہ کس دن آئے گی سوائے خاص ان خدا کچھ معصومین آپ دیکھیں ان کے علام یہ ساتھ ٹیلتے گھومتے ٹیلتے گھومتے اب جب مصیبت آتی ہے تو کوئی دو نہیں بچتا جہاں سے ذرا بھی امید ہوتی ہے کہ ہم بچ جائیں گے ٹھوکریں کھاتا انسان ڈاکٹروں نے جواب دے کیا چلتے پھرتے چلتے پھرتے کہ کسی مولوی ساتھ کیا پہنچے اس نے بہت سوچا بوجہ کہ یہ بتاؤ تم کہا کے رہنے والے ہو کہا کتنا عصا ہوا وہاں گئے کہا یہی پچیس تیس سال ہو گئے ہوں کہا ایک ہی راستہ تم یہاں سے وہیں چلے جاؤ کہا بھی کون ہے کہا چچا چچا کچھ ہے کچھ گھر خاندان کہا جاؤ اللہ نے تم بے پناہ دولت دیا دیکھو ان کے پاس کس چیز کے وسائل نہیں ہے وہ سب کرو یہ ساتھ گئے کسی کہا آئین ٹائپ نہیں ہے کسی کہا یہ نہیں ہے تو وہ کرا دیا یہ کر دیا آج یہاں دعوت تین ہی مہینے بچے ہیں کیا کریں گے دولت کوئی خبر میں وہ اگر اچھی راہ میں خرچ کریں گے انہیں ثواب ملے گا تم چھوڑ کے گئے تم میں کیا ملنے والا ہے اب صاحب دیڑھ دو مہینہ گزرائی انہوں نے کہا لاؤ چک اپ تو کرا لیں اب جو چک اپ کرایا تو کینسر پتا نہیں کہا غائب ہو گیا اب روایتوں کیا ہے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی کر دی جائے تو ان رشتوں کے ساتھ فلے رہنی کرو عزیز یہ دینجل دینجل جو مرض آتے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا ہے اس کے ریزن ہی یہی ہوتے کہیں نہ کہیں بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ خالہ کے ساتھ ماضی کے ساتھ کسی مومن کے ساتھ ہم ظلم و استبداد کرتے ہیں ان کے حق کو پامال کرتے ہیں تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسی سزا دے دیتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے عزیز یہ رشتے ہیں اگر چار بھائی ہو خاندان ہے کٹم ہے کوشش کرو ہفتے میں نہ سہی مہینے سہی ایک دسترخان پہ بیٹھ کے کھاؤ اس سے پہلے والی مجلس میں بھی جملہ کہا تھا کہ چند جملے مسائد کس بات آئے جب ایک جی رہتے تھے جتنا چاہتے تھے چلتے تھے میرے مسلوم امام کہے کیا کہہ رہے ہیں اے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر دور ہو گئی حضی وہ اب الفضل عباس جب نگاہیں فوج عزیف کی طرف کرتے تھے تو لشتر در کی وجہ سے پھڑتا خود بخود راستہ ورنہ ہاتھ میں ایک میزہ ٹھوٹی تربار اتنا بڑا لشت در کی وجہ سے کائی کی طرح پھڑتا جا رہا ہے علی کا شیئ ساطمہ کا لہا آگے بڑھتا ہوا ایک ملتوہ فراغ میں اترا اتلنے کے بعد مشکیزے کو پر کیا رہوال سے کہا اے اسو باوفا تو بھی پانی دی ایک ملتوہ غاضی افی فضل عباس نے چلو میں پانی لیا عزیزو چلو میں پانی کیوں لیتا پینے کے لیے لیتا عزیزو چلو میں پانی لے لیا میرا دل کہتا ہے نجانے پانی میں سکینہ عزیزو عزیزو عباس نے لٹا نہ کیے پیاسے نکھلائے ہمارا لاکھ سلام غاضی عبود فضل عباس عزیزو اکمتوہ جنگ کرتے کرتے مشک سکینہ کو لے کے آگے پڑھتے دائنہ آشانہ قلم ہو جاتا ہے بائیں ہاتھ میں علم لیتے ہیں بائیں آشانہ قلم ہوتا ہے عزیزو اکمتوہ غاضی نے کیا کیا مشکیزے کے تسمیں کو نانتوں سے دبایا مشکیزے کو پشتے فرض پرکھات نے سینے کو ٹیک دیا اب علی کا شیر آگے بہوا ہے ایک ہی تمنہ ہے کہ کسی ضرور سے مشکیزے کو خیوے میں پہنچا دے لیکن کسی طرف سے تیر کسی طرف سے نہضا علی کا شیر آگے بہرات آگے کسی اثنہ میں ایک تیر آگے متی کیسے تیر کو نکالتے ایک مرتبہ جھکے دونوں زانوہ کے درمیان تیروں کو دبایا نکالنا چاہتے تھے ایک شکی ازلی پہنچا ایک اعزا گلد مارا کہ سرز و حصوں میں تقسیم ہو گیا غازی نے کہا آقا میرا آخری سلام قبول ہو زیانم اللہ سین در ای پروادگار تجھے ذکر کباز تھا ہم میں آپس میں محبت پہلا فرما پروادگار بھائیوں کے دنیان محبت الفت پیار کو قائم و دائم فرما پروادگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پہ چلنے کی توصیح فرما پروادگار ہم میں جو پریشان حال ہم کی پریشانیوں قدور فرما جو مقروض ہیں ان کے قلب کو عدا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار انائد فرما جو روزگار کرنا ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت انائد فرما پروادگار امام زمانہ کے ضرور میں تحجیل فرما ہم سب ان کے اے ایوان انساء شمار فرما و تقدر منا ہم اکتا انتا سب اللہ اگر اگر